آپ سن رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیر آرثک سفلتا دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے کافی کچھ سیکھا ہے کافی محنت کی ہے اور کافی کمائے ہے لیکن میں زیادہ دھن بچا نہیں پایا کچھ دھن میں نے سمجھداری سے خرچ کیا کچھ بے وکوفی سے اور باقی میں نے نا سمجھی سے گوا دیا تو آپ کیا سوچیں گے دوستو کیا آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہ قسمت کا کھیل ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت دولت ہوتی ہے جبکہ باقیوں کے پاس بلکل کچھ بھی نہیں اگر آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں تو دوستو آپ غلط سوچتے ہیں کیونکہ میں بھی پہلے ایسا ہی سوچتا تھا لوگوں کے پاس دولت تب آتی ہے جب وہ دھن کے پانچ نیہموں کو جانتے ہیں اور ان نیہموں کا پالن کرتے ہیں دولت کمانا ویچارشیر ویقتی کے لیے ایک ہلکا بوجھ ہوتا ہے اس بوجھ کو لگاتار ہر سال ہر بار اٹھا کر وہ اپنے انتمردیش کو بے شک حاصل کر سکتا ہے دولت کے وہ پانچ نیہم دھن کے وہ پانچ نیہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سنوہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے آپ کے دل سے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیر آرثک سفلتہ کی دھن دولت کی دوستو میں نے آپ سے کہا کہ دھن کمانے کے پانچ نیہم ہے دھن کمانے کا پہلا نیہم ہے دھن اس آدمی کے پاس خوشی خوشی آتا ہے اور بڑتی ماترہ میں آتا ہے جو اپنی آمدنی کے کم سے کم دسوے حصے کا استعمال اپنے اور اپنے پریوار کے بھوشیہ کے لیے جائداد بنانے میں کرتا ہے جو آدمی اپنی آمدنی کا دسوہ حصہ لگاتات بچاتا ہے اور اس کا سمجھدھاری سے نویش کرتا ہے یعنی انویس کرتا ہے وہ جلدی ہی اچھی خاصی جائداد بنا لے گا اور جس سے بھوشیہ میں اسے آمدنی ہوتی رہے گی آمدنی ہوتی رہے گی اور جو اس کی مرتیوں کی سطیدھی میں اس کے پریوار کی سرکشہ کی سیکیورٹی کی گارنٹی بھی ہوگی ہے دوستو یہ باتیں ہم کہتے رہیں گے آپ سن رہے ہیں دل سے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیر آرٹھک سفلتا دھن دولت دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دھن کمانے کے پانچ نیم ہیں پہلا نیم آپ کو میں نے بتایا وہ نیم یوں ہے کہ دھن اس آدمی کے پاس خوشی خوشی آتا ہے اور بڑتی ماترہ میں آتا ہے جو اپنی آمدنی کے کم سے کم دسوے حصے کا استعمال اپنے اور اپنے پریوار کے بھوششے کے لیے جائداد بنانے میں کرتا ہے یہ نیم کہتا ہے کہ دھن ہمیشہ ایسے آدمی کے پاس خوشی خوشی آتا ہے آپ نے اپنے جیون میں اس کا پرمان کئی بات دیکھا ہوگا آپ جتنا زیادہ دھن اکٹھا کرتے ہیں وہ آپ کے پاس اتنی زیادہ ماترہ میں اور زیادہ تیزی سے آتا ہے جو دھن بچاتا ہے وہ اور زیادہ کمائی کرتا ہے نیویش سے ملنے والے بیاج کا یعنی انویسمنٹ سے ملنے والے بیاج کا دوبارہ انویسمنٹ کرنے پر آپ اور زیادہ کماؤگے یہی پہلے نیم کا سار ہے دوستو باقی نیم ہم بات کریں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل میں بات کر رہا ہوں دل سے دل کی گہرائیوں سے آپ کے دل سے آج کا وشے ہے آرکھک سفلتا دھن دولت ہم دھن کے پانچ نیموں کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو پہلا نیم بتا چکا ہوں دھن کا دوسرا نیم ہے دھن اس سمجھدار مالک کے لیے جم کر محنت کرتا ہے جو اس کے لیے لاپکاری کام کھوچتا ہے یعنی سچ مچ دھن ایک اچھا سیوک ہے یہ موقع ملتے ہی کئی گناہ ہونے کے لیے ہمیشہ اتسک رہتا ہے جو بھی دھن کو بڑی ماترہ میں اکٹھا کر لیتا ہے اسے اس کے سب سے زیادہ لاپکاری پریوک کا اوسر ملتا ہے سمیہ گزرنے کے ساتھ دھن آشچرہ جنگ تیزی سے کئی گناہ ہو جاتا ہے دوستو یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیر اور آپ سن رہے ہیں دل سے آرثک سفلتا دھن دولت دوستو میں نے آپ کو دھن کے دو نیم بتا دیو دھن کا تیسرا نیم ہے دھن اس ساودھان مالک کے سرکشن میں رہتا ہے جو اس کا نیویشن اس کا انویسمنٹ صرف سمجھدار لوگوں کی سلاح سے ہی کرتا ہے دھن ساودھان مالک کے سرکشن میں بڑھتا ہے اور لاپربہ مالک سے دور میلو دور بھاگتا ہے جو ویتی دھن کے مینجمنٹ میں سمجھدار لوگوں کی سلاح لیتا ہے وہ جلدی ہی یہ سیکھ لیتا ہے کہ اپنے دھن کو جوکم میں ڈالنے کے بجائے اسے سرکشت رکھنے اور لگاتار بڑھتے دہنے میں ہی سچا آنند ملتا ہے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے یہ ہے دھن کا تیسرا نیم دوستو دوستو یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں آپ سن رہے ہیں دل سے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز خوشی آرثک سفلتا دھن دولت میں نے اب تک آپ کو دھن کے تین نیم دکھا دھن کا چوتھا نیم دکھا دھن اس آدمی سے دور چلا جاتا ہے جو اس کا نویش اس کا انویشمنٹ اس بزنس یا ادہشو کیلئے کرتا ہے جن سے وہ پریچت نہیں ہے جس کے بارے میں اسے کچھ پتا نہیں ہے یا سمجھدار لوگ جس بزنس کا کوئی ریکمینڈیشن نہیں دیتے جس ویکتی کے پاس دھن ہوتا ہے دھن تو ہوتا ہے لیکن وہ اسے سنبھالنا نہیں جانتا ہے اسے بہت سارے لاپکاری سودے نظر آتے ہیں اکثر ان میں وہ دھن گوانے کا جوکم اٹھاتا ہے سمجھدار ویکتیوں کی انصار ان میں لاپ کی بہت کم سنبھاؤنا ہوتی ہے دوستو یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی لراب سن رہے ہیں دل سے آرثک سفلتا دھن دولت دوستو میں نے اب تک آپ کو چار نیم بتایا ہیں دھن کے چار نیم چوتھا نیم ہے دھن اس آدمی سے دور چلا جاتا ہے جو اس کا نیویش انویسمنٹ اس بزنس یا ادیشوں کیلئے کرتا ہے جن سے وہ پریچت نہیں ہے یا جسے سمجھدار لوگ ریکمین نہیں کرتے ہیں دوستو دھن کا انبھاوین مالک اپنی بودھی پہ ضرورت سے زیادہ بھرسا کرتا ہے اور وہ اپنے دھن کو ایسے بزنس یا ادیشوں کیلئے لگاتا ہے جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا ہے اکثر بار میں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا نیرنے غلط تھا انویسمنٹ کا اس کا نیرنے بلکل ہی غلط تھا اس طرح وہ اپنی انبھاوینتہ کے کارن اپنا دھن گوا بہتا ہے سچ مچ سمجھدار ویکتی وہ ہے جو اپنی بجت کا انویسمنٹ یعنی نیویش ان لوگوں کی سلاح سے کرے جو دھن کے مینجمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں یعنی وہ دھن کے اچھے مینجمنٹ پروفیشنل سے ہیں ان سے پوچھ کر ہی کریں صحیح انویسمنٹ اسے کہا جاتا ہے یہ ہے دھن کا چوتھا نیم دوستو پانچویں نیم کی بات ہم بعد میں کریں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی لوراب سن رہے ہیں دل سے آرچک سفلتا دھن دولت دوستو میں نے اب تک آپ کو چار نیم بتائے ہیں دھن کے چار نیم دھن کا پانچویں نیم ہے دھن اس آدمی سے دور چلا جاتا ہے جو اس کے مادھم سے اسمبھاو ناممکن آمدنی حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو چالباز لوگوں کی لبھاؤنی سلاح مانتا ہے یا جو اسے اپنی انبھاو ہینتا اور رومانٹک اچھاؤں کے ادھین نویش کرتا ہے یا انویشمنٹ کرتا ہے نینے دھنوان بنے ویکتی کے سامنے رومانچک اور کلپنا کی ہوائی اڑانو والی یوجنہیں ہمیشہ آتی ہیں ایسا نظر آتا ہے کہ جادوی شکتی سے اس کا خزانہ بڑھ جائے گا اور اسے اسمبھاو آمدنی ہونے لگے گی بہرال سمجھدار ویکتیوں کی باتوں بھی دھیان دیں کیونکہ وہ فٹا فٹ دولت کمانے کی ہر یوجنہ کے پیچھے چھپے جوکموں کو بھی جانتے ہیں ان ساری رسکس کو بھی جانتے ہیں دوستو یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے آپ سن رہے ہیں دل سے آپ کے دل سے ہمارے دل سے دل کی گہرائیوں سے اور میں ہوں آپ کا دوست آقا عزیز سوشی آرٹھک سفلتا کی دھن دولت کی دوستو میں نے آپ کو دھن کے پانچ نیم بتائے ہیں میں آپ کو وہ سارے نیم دوبارہ بتاتا ہوں ریپیٹ کرتا ہوں انہوں میں دھن کا پہلا نیم ہے دھن اس آدمی کے پاس خوشی خوشی آتا ہے اور بڑتی ماترہ میں آتا ہے جو اپنی آمدنی کے کم سے کم دسوے حصے کا استعمال اپنے اور اپنے پریوار کے بھوشے کے لیے جائداد بنانے میں کرتا ہے یہ ہے پہلا نیم دھن کا دوسرا نیم ہے دھن اس سمجھدار مالک کے لیے جم کر محنت کرتا ہے جو اس کے لیے لاپکاری کام کھوشتا ہے اچھی طرح انویسمنٹ کرتا ہے اچھے سوچے سمجھے بزنس کرتا ہے دھن کا تیسرا نیم ہے دھن اس ساودھان مالک کے سرکشن میں رہتا ہے جو اس کا نویش صرف سمجھدار لوگوں کی سلاح سے کرتا ہے جو اس کا انویسمنٹ سمجھدار لوگوں کی سلاح سے کرتا ہے چوتھا نیم ہے دھن کا دھن اس آدمی سے دور چلا جاتا ہے جو اس کا نویش یعنی انویسمنٹ ان بزنس یا ادیشوں کیلئی کرتا ہے جن سے وہ پریچت نہیں ہے جو بزنس وہ جانتا نہیں ہے یا جہاں پہ وہ سمجھدار لوگوں سے سفارش نہیں لیتا ان سے سلاہ نہیں لیتا اور دھن کا پانچونیم ہے دھن اس آدمی سے دور بھاگتا ہے دور چلا جاتا ہے جو اس کے مادھیم سے اسمبھاو آمدنی حاصل کرنا چاہتا ہے impossible returns حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو چالباز لوگوں کی لبھاونی سلاہ مانتا ہے یا جو اسے اپنی انویبھاو ہینتا اور رومانی چھاؤں کے ادھین انویس کرتا ہے دوستو یہ ہیں پانچونیم دھن کے آپ سن رہے ہیں دھل سے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ہمیں عارتھک سفلتا کی دھن دولت کی دوستو ہمارے سمجھدھاری بھرے کام ہمیں زندگی بھر خوشی دیتے ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں اسی طرح ہمارے ناسمجھی بھرے کام ہمیں زندگی بھر دکھ دیتے ہیں اور ستاتے ہیں ہم انہیں بھولانی پاتے ہیں ہمیں جو چیزیں سب سے زیادہ ستاتی ہیں وہ ان چیزوں کی یادیں ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھی ان موقعوں کی یادیں ہیں جو ہمارے سامنے آئے لیکن ہم ان کا فائدہ نہیں اٹھا پائے لاب نہیں اٹھا پائے دوستو آپ کی اچھا شکتی میں جادوی طاقت ہوتی ہے آپ کی اچھا شکتی میں جادوی طاقت ہوتی ہے اگر آپ دھن کے پانچ نیموں کے گیان سے اس شکتی کو راہ دکھائیں گے تو آپ بھی سرشتی کے خزانے میں حصے دار بن جائیں گے دوستو دھن سے سانسارک سفلتا کا آکلن کیا جاتا ہے دھن سے سانسارک سفلتا کا آکلن کیا جاتا ہے دھن سے اس دنیا کی ساری اچھی چیزوں کا آنن لیا جا سکتا ہے دھن ان لوگوں کے پاس آسانی سے آتا ہے جو اسے حاصل کرنے کے آسان نیموں کو جانتے ہیں آج بھی دھن کے نیم وہی ہیں جو چھے سات دس ہزار سال پہلے بھی امیر لوگوں کے پاس تھے اس وقت بھی ویسے ہی نیم تھے آج بھی وہی نیم ہیں اور ہمیشہ دھن کے نیم وہی رہیں گے آپ سن رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی آرتک سفلتہ کی دھن دولت کی دوستو ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں بے شمار دھن موجود ہے جو اسے حاصل کرنے کے پانچ نیم جانتے ہیں دھن کے پانچ نیم اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے اپنے پرس کو موٹا کریں اپنے خرچ کو نینترت کریں اپنے دھن کو کئی گناہ بڑھائیں اپنی پونجی کبھی نہ گوائیں اپنے گھر کو لابکاری نویش بنائیں یعنی انویسمنٹ بنائیں بھاوی آمدنی بلکل فکس کریں نشجد کریں اور اپنی کمائی کی چھمتہ بڑھائیں اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو دھن آپ کے لیے موجود ہے بے شمار دھن موجود ہے آپ سن رہے ہیں دل سے میں ہوں آپ کا دل آپ کا عزیز سشیر آپ تک سفلتا کی دھن دولت دوستو میں نے آپ کو دھن کے پانچ نیم بتائیں بہت ہی شاشوت نیم ہیں یہ سریوں سے چلے آ رہے ہیں اور سریوں تک چلتے ہیں آپ کے سامنے آپ کا بھوشش فیلا ہوا ہے دور جانے والی سڑک کی طرح اس سڑک پہ مہتوہ کانکشہ ہیں جنہیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اچھائیں ہیں جنہیں آپ پوری کرنا چاہتے ہیں اپنی مہتوہ کانکشہوں اور اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس دھن ہونا چاہیے میں نے جو آپ کو پانچ نیم بتائیں دھن کے پانچ نیم ان کو ضرور استعمال کریں ان سے سیخیں کی اپنے کھالی پرس کو کیسے بھرا جاتا ہے اور اس کے دوارہ زیادہ سکھت جیون کا آنند کیسے لیے جاتا ہے گروتو آکرشن کی نیم کی طرح گروتو آکرشن کی نیم کی طرح دھن کے یہ نیم بھی شاشوت اور اپریورتنی ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی گروتو آکرشن کی نیم کی طرح دھن کے یہ نیم بھی شاشوت اور اپریورتنی ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے یہ نیم بہت سے لوگوں کو لاب پہنچا چکے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اور آپ ہی ان نیموں سے لاب اٹھائیں گے لیکن جانے سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سارے سپنے پورے ہوں آپ کے گھر میں آپ کے فیملی میں آپ کے زندگی میں بہت ساری خوشحالی آئے سمردھی آئے آپ کے اپنے جو سپنے ہیں آپ کے سارے سپنے بھی ساکار ہوں اور آپ اس ساری دولت کی منزل تک پہنچے جو آپ نے سوچی ہے جس کے بارے میں آپ نے سپنے دیکھے ہیں تب تک اپنے عزیز اپنے دوست سشیل کچوانی کو اجازت دیجئے گود نائٹ شبراتری شبا خیل